لبنان کی جہاں گزشتہ روز پیجر بلاس کے بعد آج واکی ٹاکی سمارٹ فونز انٹر کام ریڈیو اور سولر پینلز میں دھماکے ہوئے ہیں واکی ٹاکی دھماکے اب سے کچھ دیر پہلے اس وقت ہوئے جب کل شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی جنازوں میں موجود لوگوں کے ہاتھوں میں واکی ٹاکی پھٹنے لگے واکی ٹاکی دھماکوں سے نو افراد جانبھاک تین سو سے زائد زخمی ہو چکے ہیں لبنان سے اس کا آغاز پہلے پیجر سے ہوا پھر فون سے ہوا اور خبر آ رہی ہے کہ آپ کی گاڑیاں بھی بم بن سکتی ہیں جن میں آپ سواری کر رہے ہوتے ہیں دوستو اس سب کے پیچھے اسرائیل ہے اسرائیل کسی بھی وقت کسی کو اڑا سکتا ہے اس کو کوئی ہتھیار لکھنی کی ضرورت نہیں ہے یہ جو فون ہے یہ اپنے آپ میں ایک بوم بن چکا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ لبنان ہے حسب اللہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے سامنے ان کے ساتھ دو بدو لڑائی ہو رہی ہے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا اور فیوچر میں یہ بات کی جائے گی کہ اس جنگ کے دوران پہلی بار دنیا کا پیجر حملہ ہوا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیل کی ٹکنالوجی آ چکی ہوگی کہ ٹکنالوجی ہے کیا اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے یہ کیا حملہ ہے اس کی سمجھ مجھے نہیں آرہی مجھے چالیس سال کے قریب ہو گئے صافت میں مگر یہ سکیل یہ سٹیج میں نے آج تک نہیں دیکھی ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مسلم دنیا کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے کبھی سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو پیسہ نہیں لگایا وہ آج بتا چل رہا ہے کہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں کس طرح ہلو دوستو صبح آپ سبھی کا ای پی گن چینل پہ دو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی کھلو لیمچی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ کٹر سمرتک ہیں فلسطین کے اور فلسطین کے ساتھ جو لڑ رہے ہیں آتنکی گروپ ہیں چاہے وہ حماس ہو یا حجب اللہ اس کے ساتھ پاکستانی میڈیا ہمیشہ سکھڑی رہتی ہے لیکن اس سمیں لیبنان کے اندر پہلے تو اچانک ہزاروں پیجر فٹنے لگیں جس سے کئی لوگ مارے گئیں اور یہ معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا کہ اب پاکستانی میڈیا جو کہ بتا رہا ہے کہ پیجر بلاشٹ کے بعد اب وہاں پہ جو باکی ٹاکی ہیں سمارٹ فونز ہیں اور یہاں تک کی ریڈیو اور سولر پینل بھی فٹنے لگے ہیں جس سے وہاں پہ کافی کھلبلی مچی ہے اور ان فیکٹ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ جو پیجر بلاشٹ میں مارے گئے تھے ان کے جنازے میں سامل ہوئے لوگوں کے اچانک فون بھی فٹنے لگیں جس کو کی پاکستانی میڈیا اور لیبنان کے اندر جو آتنکی گروپ ہیں جن پہ حملہ ہوا ہے انہوں نے اس کا ڈریکٹ کی سارا اجریل کی طرف اور اجریل کی جو ایجنسی ہے موساد کی طرف بتایا ہے اس کے ساتھ شاتھ پاکستانی میڈیا یہ بھی ڈسکس کر رہی ہے دوستو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیو وارفیر شروع ہو گئی ہے لیبنان کے اندر آپ نے سنا ہوگا ایک جو سٹوری ڈیویلپ ہوئی جس میں جو پیجر دماکے مطلب کبھی ہم نے تو یہ سنا بھی نہیں تھا میں تو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے کہ how پیجرز could be catastrophic اور یہ کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پیجرز جو ہیں وہ ہزبالہ جو ہے وہ استعمال کرتی تھی اور ویسٹرن ورلڈ اس کو ایک دہشتگرد جماعت کے طور پر یاد کرتی ہے جو لیبنان کے اندر موجود ہے اور ایران اس کو سپورٹ کرتا ہے اب ہوا یہ ہے کہ جو پیجرز جو تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے ہزبالہ کے لوگ استعمال کرتے تھے اور وہ کل ایک بڑی تعداد میں پھٹنے شروع ہو گئے بلکہ وہ تو وہ نئی ڈیوائسز ہینڈ ہیلڈ جو کمیونکیشن ڈیوائسز تھی وہ بھی آج جو ہے وہ بیروت کے اندر جو ہے وہ پھٹنی شروع ہو گی کیسے لگ رہا ہے کہ جیسے مسلم دنیا کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے کبھی سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں سائنس اینڈ ڈیویلپمنٹ میں ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں جو پیسہ نہیں لگایا وہ آج پتا چل رہا ہے کہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں کس طرح پیسہ نہ لگانے سے سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں پیسہ نہ لگانے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے آج مسلمانوں کو اس چیز کا حساس جو ہے وہ ہو گیا ہے یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کیونکہ سارے کے سارے جتنے ملک ہیں ہم لوگ ہم تو ڈیپینڈنٹ ہی ویسٹ کے اوپر ہیں اب سننے میں آتا ہے کہ یہ جو پیجر ڈیوائسز تھی بیسیکلی تو یہ ویتنا تائیوان کے اندر بنی جو انفرمیشن سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو تائیوان میں بننے کے بعد بیچ میں جو سپلائی چین تھی اس سپلائی چین کے اندر سمہاو اسرائیلی جو ہیں وہ آگے اور جس نے پھر سارا محول جو ہے وہ فراب ہو گیا اب دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے لیبنون کے اندر اس میں عام بندے کو تو سمجھ نہیں آئے کیا ہوا لیتھیم بیٹریز جو تھیں وہ پھٹ گئی کسی کو کہا کہ سمال پلاسٹک ایکسپلوزیو ہے وہ پھٹ گیا اسرائیل کی جو سپائی جنسی آموساد وہ ساری کے ساری سپلائی چین میں کیسے گزگی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر تائیوان اور ہنگری سے بنی ہوئی چیزوں کے اندر اسرائیل گز گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ ہر چیز تو کمپرومائز ہو گئی اور ایکسپوز ہو گئی ہر چیز ایکسپوز ہو گئی میں آپ کو بزہ کی با بتاؤں ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ایک چیز تو سمجھ آگئی کہ مسلمانوں کو کوئی شوق نہیں ہے جو سائنس اینڈ ڈیولومنٹ میں ٹکنالوجی میں اور ہر چیز پیسے دو مگوالو پیسے دو اور مگوالو کل کو اگر ویسٹ کے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو جائیں اسرائیل کے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو جائیں امریکہ برطانیہ یورپ کے ساتھ مسئلے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ جو آپ کے ہاتھوں میں یہی پھٹنی شروع ہو جائیں آپ تو یہ وہ پاکستان کے اندر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی موبائل بومب جو ہیں وہ چل گئے ہیں آپ دیکھیں ہماری جو ڈیپینڈنس ہے جو فورن سوفٹ ویئر کے اوپر اس کے کونسیکوینسز ہوں گے اور وہ کونسیکوینسز آپ کو پتا چل گئے ہیں کہ کس طرح کی کونسیکوینسز ہیں سر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کا سائبر حملہ اب یہ ایک نئی صورتحال اس نے اختیار کر لی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت اسرائیل کی طرف سے جو مشرق وستہ میں خاص طور پر ان کا ایک جو گریٹر میڈلیس پرانے کا پلان ہے اس کو ایک نئے لیول پر لے جانے کی اس جنگ کو ایک نئے مرحلے پر لے جانے کی جو ایک کوشش ہے اور اسرائیل نے ماضی میں بھی اس نویت کی بہت ساری ثبت آج اکٹیو چیز کی ہیں اب کوئی اراد ہوگا کہ انیس سو چورانوے میں اسی نویت کا ایک سائبر اٹیک جس میں موبائل پون کے اندر جب کس طرح کے نئی نئے ٹیکنالوجی آئی تھی اس کے اندر ایک بم پلانٹ کر کے حماس کے ایک بہت اہم انجینئر یحیاء ایاش کو اسی نویت کی کارروائی میں شہید کیا گیا تھا وہ موبائل پون بھی ان کے قزن کے ذریعے ان کو گفت کروایا گیا تھا اور جیسے ہی اس میں کال ریسیو اسی نویت سے دھماکے جو ابھی آج آپ ریکوٹ کر رہے ہیں لیکن یہ حملہ اس لحاظ سے یونیک ہے کہ اس میں انہوں نے ایک ایسی کتنالوجی جس کو اس وقت آپکلیٹ خیال کیا جاتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تکیا نہیں کیا جاتا اسے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے بچھ وقت تارگٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اتنے بڑے تعمالے پہ تباہی بربادی پھیلی ہے پورے بیروت میں اور خاص طور پر جنوبی لبنان کے علاقوں میں وہ ایک ہی بار میں ایک ہی کون کے ذریعے جو اپلائی کر کے جو ہیے گئے ہیں جس سے یہ نقصانات جانی اور مالی آپ کے سامنے آئے ہیں یہ جو ایکٹیوٹی ہے اسرائیل کی طرف سے جس خونی جنگ کا آغاز کر چکا ہے اب اسے اس کے ایکزید کے لیے کوئی راستہ سجھا ہی نہیں دے رہا ہے لیکن اسرائیل آئے روز ایک نیا جو ہے وہ پانڈارا باک اس نویت کی ایکٹیوٹی اس کے نتیجے میں کھول رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں اس سے جنگ کو اب خطے میں پھیلنے سے روکنے کے حوالے سے جو کوشن ہو رہی ہیں ان کو براہ راست ان پر حاملہ ہے تو اب یہ انتہان ہے اس وقت جس ریاست میں جس ملک میں اس قطعے کے اندر اسرائیل کا ناسور بویا تھا یا اس کا بیج بویا تھا میری براہ امریکہ سے ہے کہ امریکہ اس وقت کس طریقے سے اپنے اس لادلے کو نکیل ڈالے گا